بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی اپ ڈیٹ اپنے یہ ہے کہ عمرہ ظاہرین کے لیے اپ ڈیٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی آپ بھائیوں کو بتا دوں گا حج آزمین جو ہوتے ہیں ہر سال حج کیا جاتا ہے سعودی ریمی پر پچھلے سال حج منصور کیا گیا تھا لیکن یہاں سے دس ہزار کے قریب افراد کو بھائی حج کی اجازت دی گئی تھی جن میں پانچ خوش نصیب پاکستانی تھے جو جہاں پر ہی مقیم تھے اچھا بھائی جوتی سے لے کر سر کے کسی بال تک یا کنکی تک چپل سے لے کر تسبیح تک وہاں پر ہی یہاں وہاں پر ہی آپ کو فراہم کیے گئے تھے سب کچھ ایک ریال تک کا خرچہ نہیں ہوا تھا آپ کا ہوتلنگ کا نظام کھانے کا نظام یہ سب طرح کی سہولیت بھائی وزارت حج کی طرف سے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے حجات کرام کو دی گئی تھی پشلے سال لیکن اس دفعہ حج ہوگا یہ تو آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے اس کے اوپن آسمنٹ بغیرہ بھی کر دی گئی ہیں اور حج بھی کافی بڑی تداد میں کیا جائے گا تداد کی جو مقدار ہے وہ تو نہیں بتائی گی ہے لیکن یہ کہا گیا ہے کہ آزمین حج بھائی باہر سے ممالک سے بھی بلائے جائیں گے اچھا بات کر لیتے ہیں یہ جو لیٹس اپ ڈیٹ آ رکھیں ہیں اس کے مطلق عمرہ زائرین جہاں پر جو مقیم بھائی میرے بھائی ہیں آپ کو پتہ ہی فلائٹیں بند ہیں عمرہ زائرین باہر سے تو آ ہی نہیں رہے ہیں تو یہاں پر جو میرے مقیم بھائی ہیں وہ عمرہ کے لیے جا رکھیں ہیں آپ اپنی پرمیشن وغیرہ تصریف وغیرہ بناتے ہیں عمرہ کرتے ہیں واپس آتے ہیں بعد میں آپ بھائی اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے دو ماہ کا تین ماہ کا چھے ماہ کا ایسے ٹائم لکھا جاتا ہے سامنے تو بندے بولتے ہیں یا ربین میں کر کے آئے ہوں چلو ابھی میرے کو تین ماہ کا ٹائم پھر سے دے رہے ہیں اکثر بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ اپلائی کرتے ہیں تو ان کا بھی بھائی دو دو ماہ بعد ٹائم ان کو سامنے آتا ہے تو لیٹسٹ اپ ڈیٹ دے یہ دی گئی ہیں کہ کوئی بھی ایسا بندہ اگر آپ بھائی جاتے ہیں وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے تو آپ کا بقائدہ ریکارڈ وغیرہ ان کے پاس جمع ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اس ڈیٹ کو اس ٹائم ہمارے پاس سے عمرہ کر کے گیا ہے تو اس کے بعد اس بندے کو ٹائم زیادہ دیا جاتا تھا ابھی یہ کہا گیا ہے کہ ایسا کوئی بھی بندہ اگر عمرہ کر کے جاتا ہے اپنے گھر میں اس سے آگے والے دن میں اگر وہ اپلائی کرتا ہے تو پندرہ دن اس کو بھائی ٹائم ہوگا پندرہ دن کے بعد اس کو کسی بھی دن کا ٹائم دیا جا سکتا ہے یعنی کہ پندرہ سے بیچ دن پچیس دن کے اراؤنڈ میں اسے بھائی اگلے عمرے کا ٹائم دے دیا جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ دو سے تین ماہ کا ٹائم ہوگا کیونکہ یہ لیٹسٹ آپ نے راہی ہے کہ ایک عمرہ اگر آپ کرتے ہیں اس کے بعد پندرہ دن ویٹ پندرہ دن کے بعد آپ کو دوسرے عمرے کا ٹائم بھی آپ لے سکتے ہیں کسی اون ڈیوز کے مطلق جان نہ ہو سعودی ریبیہ سے تو مجھے کمنٹ کیجئے گا اپنی سلکہ حیر کیے گا اللہ حافظ